اسلام علیکم مرسی نیف حیصل صحید ونیور واشنگ راک پیڈرائیڈ انجیون آئل کسی بھی مشین کا موسٹ انٹیگرل موسٹ امپورٹنٹ پارٹ جو اس کی پرفارمس پر اثر انداز ہوتا ہے بہت سے لوگ اس کو لے کر بہت سی کنفیوجن کا شکار ہوتے ہیں کہ کون سا آئل استعمال کریں کون سا آئل نا استعمال کریں تو ویری فرسٹ آنسوریز کے اگر آپ کو نہیں پتا بلکل لے مہن ہے تو یوزر مینول کے اوپر جو آپ کا یوزر مینول اونر مینول جو آپ کو ہر مشین کے ساتھ ملتا ہے اس کے اوپر جو اس کی ویسکوسٹی ریٹنگ ہیں جو اس کی پرفورمنس ریٹنگ ہے اس کے اکورڈنگلی آپ آئل استعمال کریں اور ریلیکس رہیں اور اگر آپ اس میں مزید اپنی مرضی کرنا جاتے ہیں تو اس سے پہلے آپ کو انجن آئل کے بارے میں تھوڑا سی انفرمیشن لینی پڑے گی تاکہ آپ زیادہ کونفیڈنس کے ساتھ کوئی بھی اچھا آئل استعمال کر سکیں تو اس کو سٹارٹ کرتے ہیں تو سٹارٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ انجن آئل کا جو کور فنکشن ہے جو بیسک فنکشن ہیں اس کے وہ کیا ہیں یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے جو جو کومن نالج ہے وہ یہ ہے کہ انجن آئل جب آپ کے انجن کے اندر جاتا ہے تو وہ لبریکیشن کا کام کرتا ہے وہ فرکشن کو ریڈیوز کرتا ہے جب وہ انجن کے اندر آپ کا جائے گا تو وہ آپ کی انجن کی کرینک شافٹ ٹھیک ہے اس کو لبریکیٹ کرے گا کیم شافٹ ہے جو کیم شافٹ کو لبریکیٹ کرے گا اس کے علاوہ اور جتنے پارٹس ہیں جس میں انجن کے بیرنگز آ جاتے ہیں اور اگر آپ آپ کا ویٹ کلچ ہے تو اس کے اندر آپ کا ساتھ ویٹ کلچ کلچ کو بھی آپ کا یہ لبریکیٹ کرے گا یہ تو اس کا پہلا پارٹ ہو گیا لیکن اس میں جو دوسرا فنکشن ہے دوسرا فنکشن اس کا کیا ہے کہ ایک تو لبریکیشن تو کار ہے دوسرا یہ وائبریشن کو بھی کنٹرول کرتا ہے وائبریشن کو بھی ختم کرتا ہے تیسرا فنکشن اس کا کیا ہے کہ یہ انجن کو تھنڈا کرتا ہے کولنگ کا کام بھی کرتا ہے انجن کو تھنڈا کرتا ہے اور کولنگ کا کام بھی کرتا ہے چوتھا اس کا جو موسٹ امپورٹنٹ میں سمجھتا ہوں فنکشن ہے کہ انجن کی صفائی بھی کرتا ہے بہت سے لوگوں کو اس کا علم نہیں ہے وہ آئل کو جو جج کرنے کا جو انہوں نے ایک کرائیٹیریا بنایا ہے وہ کیا بنایا ہے کہ جب ایک آئل استعمال کرتے ہیں اس کو ڈرین کرتے ہیں تو کہتے ہیں لیں جی یہ تو دیکھیں صاف نکلا ہے کتنا زبردست آئل ہے صاف نکل رہا آئل بھائی جان جو آئل صاف نکل رہا ہے اس کا مطلب وہ اپنا کلیننگ کا فنکشن تو پرفارم نہیں کر رہا کیونکہ آئل کا ایک جو ڈیوٹی ہے آئل کی انجن آئل کی وہ انجن کی صفائی کرنا بھی ہے اگر وہ بالکل صاف نکل آیا ہے تو اس کا مطلب اس نے انجن کی کلیننگ نہیں کی یہ آئل دو نمبر ہے تو یہ چیز آپ اس کو بینچمارک نہ بنائیں آپ بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ ایک آئل ڈرین کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں اس کی ویسکوسٹی چیک کر اور انجن آئل کا کلر چیک کر کے بتا رہے ہیں کہ یہ آئل کتنا گھٹی ہے یہ کتنا اچھا ہے دیکھیں یہ آپ تب تک نہیں کہہ سکتے جب تک آپ نے پروپر ویسکوسٹی کا جو کمپنیز ہیں آپ کو پروپر آپ کو جو کمپنی نے بتایا اس کی سپیسیفکیشن کے مطابق ہے اس کی جو ویسکوسٹی ہے اس کی جو پرفارمنس ریٹنگ ہے جو ڈیفرنٹ آرگنیزیشن ہیں جنہوں نے اس کے گریڈز اس کے لیے اس پیسیفک اس انجن کے لیے بتائیں ہیں اگر آپ نے اس کے قارنگلی وہ یوز کیا اس کے علاوہ آئل کی ایک مائلیج بھی ہوتی ہے کہ کوئی آئل کتنا چلتا ہے اس مائلیج کے اندر رہتے ہوئے یا اس مائلیج کو پورا کرتے ہوئے آپ اس کو چیک کر رہے ہیں تو پھر ٹیک ہے لیکن اگر آپ نے ویسے کوئی آئل لے لیا اٹھا لیا ہے اور اگر اس کی تین ہزار کی مائلیج ہے ایک ہزار کی آپ نے اس کو تین ہزار چلایا اور اس کے بعد آپ اس کی ویسکوسٹی چیک کریں ویسکوسٹی سے کسی حد تک پتا چل جاتا ہے لیکن کلر سے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کیونکہ کلر جو ہے وہ جتنا گندہ ہوگا اتنی اچھی بات ہے میں آپ کو اندازہ نہیں لگا سکتے کی اگر زائل کی صفحیل رہا ہے بھائی آپ کا آئل تو گندا ہو گئی جیسے اندازہ میں جایا گا اور وہ صفحی کرے گا تو آئل کا کلر کالا ہو گئی نکلے گا تو اگر سافہ رہا ہے تو یہ پریشانی کی بات ہے کالا ہونا پریشانی کی بات نہیں ہے اب یہ تو ہو گیا آپ کو oil کے جو functions ہیں oil کیا functions کرتا ہے اس کے علاوہ آپ نے different oil cans ہیں oil کی bottles ہیں اس کے اوپر different alphabet اور numeric figures لکھی ہوئی دیکھی ہوں گے جس میں آپ کو SAE, API اور JASO یہ سب کیا ہے یہ different organizations ہیں جو oil کے standard جو ہیں وہ ترتیب دیتی ہیں تو اب جیسے SAE Society of Automotive Engineers یہ viscosity oil کی وہ بتاتی ہے اس کے بعد اس کو میں مزید آپ کو explain کرتا ہوں اس کے بعد American Petroleum Institute اور JASO Japanese Automotive Standard Organization اب یہ different organizations ہیں جو آپ کو اس کی performance rating دیتی ہیں یہ JASO اور API performance rating دیتی ہیں آپ کو اب اس سے پہلے SAE کیا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن اس سے پہلے آپ نے جو number دیکھیں ہوں گے کسی بھی oil can کے اوپر کسی bottle کے اوپر 10 W 40 20 W 50 ٹھیک ہے اسی طرح آپ نے 15 W 40 ہو گیا آپ کا different آپ نے اس طرح کے numbers دیکھیں ہوں گے یہ کیا ہے تو اس کو میں start کرتا ہوں دیکھیں یہ basically دو numbers ہیں اگر میں ادھر سے اٹھاتا ہوں 10 W 40 کو تو یہاں پھر 5 W 30 کو اٹھاتا ہوں تو اس میں 5 کیا ہے یہ ہے کہ 5 اس کی viscosity ہے viscosity کیا ہے thickness of oil کہ oil جب تھنڈا ہوگا تو کس طرح سے یہ react کرے گا اور اسی طرح 30 10 W کبھر جو 30 آرہا ہے یہ oil جب گرم ہوگا تو یہ کس طرح سے perform کرے گا اس کو میں مزید آپ کو بتاتا ہوں کہ دیکھیں یہ ایک viscometer ہے یہ اصل میں تو نہیں لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے اس کی ڈمی سی بنائی ہے میں نے oil کو کس طرح سے اس ka SAE number کس دیا جاتا ہے oil کو 100 degree temperature کے اوپر یہ oil ہے ٹھیک ہے یہ 100 degree اس کا temperature ہے 100 degree centigrate اس کا temperature ہے اس کو اس viscometer کے اندر سے گزارا جائے گا ٹھیک ہے اس گرم oil کو جس کا temperature 100 degree ہے اس کو اس viscometer سے گزارا جاتا ہے اور کتنا فاسٹ اس viscometer سے وہ travel کرتا ہے کتنا فاسٹ کرے گا وہ اس کا SAE number ہوگا یہاں پر اس کی reading آئے گی یہ اس کی readings آئیں گی ٹھیک ہے اور جتنا فاسٹ وہ travel کرے گا وہ اس کی SAE اس کی readings آئیں گی وہ اس کا SAE number ہوگا جتنا فاسٹ کرے گا اتنا SAE number کم ہوگا جتنا slow travel کرے گا اتنا SAE number زیادہ ہوگا اس میں oil ڈالا ٹھیک ہے 100 degree centigrade کے اوپر 100 degree centigrade اوپر کیوں جتنا وہ fast travel کرے گا اتنا SAE number کم ہوگا جتنا slow کرے گا اتنا SAE number زیادہ ہوگا آپ نے جیسے کے اندر oil کی جو آپ نے bottles دیکھیں ہوگی اس کو پر SAE 30 SAE 40 دیکھا ہوگا دو طرح سنگل grade اور multi grade ہوتا ہے سنگل grade 30 SAE 40 50 it means کہ اس کو 100 degree centigrade کے اوپر اس کا SAE number ہے اس کی جو viscosity ہے وہ 40 ہے 30 ہے 50 ہے یہ oil گرم environment کے لئے suitable ہے لیکن اگر آپ cold environment میں استعمال کریں گے تو یہ کیونکہ تھنڈا engine جو ہوتا ہے start میں جب آپ اس کو تھنڈ engine کو آپ سلف مارتے ہیں تو وہ ان حصوں کو lubricate نہیں کر پائے گا کیونکہ موٹا ہونے کی وجہ سے ٹھیک ہونے کی وجہ سے یہ engine کے بہت گرم ہو جائے گا تو یہ 30 پہ چلا جائے گا اس کی viscosity بڑھ جائے گی اب یہاں پر ایک آپ کو explain کر دوں کہ oil جتنا گرم ہوتا ہے اتنا تھن ہو جاتا ہے تھنڈا ہونے پہ تھک ہو جاتا ہے اب یہاں پر multi grade کی science آپ کو سمجھ جائے گی کہ 10 w40 کی یا 5 w30 کی تو جب یہ oil تھنڈا ہے تو یہ react کرے گا 5 اس کی viscosity ہو جائے گی تو تاکہ start up آپ کو اچھا دے گا cold environment میں ٹھیک ہے تو even اس میں zero کا بھی آتا zero figure بھی آتی zero w بھی بہت زیادہ extreme جہاں پہ ویدر اور تھنڈی قسم کی ہمارے پہاڑی علاقوں میں جہاں پہ ریڈیٹر میں پانی ڈالا ہو تو وہ آپ جم جاتا ہے جب یہ ورکنگ تیمپریچر پر جون 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 وارم ہوگا گرم ہوگا تو یہ ریاکٹ کرے گا یہ ایل 30 ریاکٹ کرے گا chemical composition کی چیز سمجھ آگئی ہوگی اس کے بعد اب آگے چلتے ہیں کہ اگر فور سٹوک آئل ہے تو بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ بھی سوال آتا ہے کہ گاڑی کا انجن آئل جو ہے وہ موٹر سیکل میں استعمال کر سکتے ہیں اور موٹر سیکل کا انجن آئل گاڑی میں استعمال کر سکتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے دیکھ موٹر سیکل کا انجن آئل جو ہوتا ہے گیر باکس کلچ پسٹن یہ ایک ہی آئل شیئر کرتے ہیں ٹھیک ہے ایک ہی آئل جو ہے وہ گیر باکس کو کلچ کو آپ کے ٹھیک ہے کرینک شافت کو کیم شافت کو لبریکی کرتا انجن آئل کا کمپارٹمنٹ علیدہ ہوتا ہے اس کے اندر جو انٹی فرکشن جو آپ کہلیں کہ ایڈیٹیو جو ہوتے ہیں فرکشن موڈیفائر جو ہوتے ہیں وہ زیادہ ڈالے ہوتے ہیں تاکہ اچھی لبریکیشن انجن کو مل سکے جب کہ یہ ہی اگر آپ بائک میں ڈالیں گے تو انٹی فرکشن موڈیفائر جو فرکشن موڈیفائر ہوتے ہیں زیادہ ہونے کی وجہ سے آپ کا کلچ سلپ کرنا شروع کر جائے گا کیونکہ آپ کا ویٹ کلچ ہے اور ویٹ کلچ سلپ ہونا شروع ہو جائے گا جب سلپ ہوگا تو کیا ہوگا آپ بائک جب سٹارٹ کریں گے چلائیں گے آپ کلچ چھوڑیں گے انجن رپی تو پکڑے گا لیکن پاور آپ کو ریسپونس نہیں ملے گا آپ کو انجن کا رپی تو شروع ہوگا سب کچ ہوگا لیکن کلچ سلپ ہونے کی وجہ سے لوس ہونے کی بائک کی جان ختم ہو جائے گی پاور ہی نہیں پکڑے گی تو اس کا ایک تو نقصان ہی ہے سیکنڈ کہ آئل کیونکہ جو آپ جیسے آپ جیسو کی بات کرتے ہیں جیسو سٹینڈر ہے اس کے اندر ایم میں سٹینڈر ہے یہ موٹر سائیکل کے لئے ویٹ کلچ کے لئے ڈیزائن کیا جاتا ہے اسی لئے اس کے اندر انٹی جو کلچ جو سلپ نہ ہو آپ کا ٹھیک ہے انٹی سلپ اپ ایڈیٹیو کہہ لیں ان کو تو یہ ڈالے جاتے جب کہ گاڑی کے اندر ایسا کچھ سین نہیں ہوتا ہے دوسرا کہ گاڑی کا ایر کول انجن ہوتا ہے اس لئے کولنگ کا ایلیمنٹ اوائل میں اتنا زیادہ نہیں ہوتا جب کہ اس کے اندر ایر کول انجن ہوتا تو اوائل نے تھنڈا کرنے کا بھی کام کرنا ہوتا ہے جب آپ گاڑی کا انجن بائک میں ڈالیں گے تو بائک آپ کی ہیٹ اپ بھی ہوگی ایک اس کا نقصان یہ بھی ہے آپ کو تو اس لئے میں کبھی ریکومنڈ نہیں کروں گا کہ آپ اس میں ڈال لیں کیونکہ اگر آپ نے یہ ڈال بھی لیا اپ نے ایک ہزار ڈیٹھ ڈیٹھ ڈوزار چلا بھی لیا تو پریشان ہونے کی بات نہیں آپ اس کو ڈرین کریں اس کو نکالیں اور اس اندر موٹر سائیکل کا پر جو آپ کو ایم ہیوی ڈیوٹی انجن آئل تو ہیں جو آپ استعمال کریں لیکن میں ریکومنڈ نہیں کروں گا آپ کو ٹھیک ہے آپ کو ریکومنڈ نہیں کروں گا کچھ ایسا ہوتا ہے کہ ان کی پروپرٹیز کسی حد تک ملتی اکل 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 آپ ڈالیں اور وہ آپ کی اچھا کرتے ہیں لیکن بہتر ہے کہ آپ جو آپ کو ویسکوسٹی کی ریٹنگ اور جو آپ کو پرفارمنس ریٹنگ کمپنی کے یوزر مینوول میں بتائی گئی ہے آپ اس کے اکل ہی چلیں تو زیادہ بہتر ہے اب اس کے بعد منرل آئل سنتھیک آئل اور سمی سنتھیک آئل یہ کس چیز کا نام دیکھیں سمپل الفاظ کے اندر منرل آئل جو ہوتا ہے جو آپ کا زمین سے ملتا ایک یہ پٹرولیم پروڈکٹ ہے اور اسی طرح جو سنتھیک مینمید ہوتا ہے لیب میں تیار کیا جاتا ہے اس میں کمکل کمپاؤنڈ استعمال کیا جاتے ہیں اور بنایا جاتا ہے فرق کیا ہے منرل اپنے کرنا منرل جو ہوتا ہے وہ کمکل اتنا سٹیبل نہیں ہوتا ٹھیک ہے اور ایکسٹریم یوزیج کیا ہے ہائی ٹیمپریچر ٹھیک ہے ہائی ہیٹ کے اندر ہائی ریف کے اندر ہائی لوڈ کے اندر وہ جو ہے کمکل اتنا سٹرونگ نہیں ہوتا وہ بریک کر جاتا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ آپ کہہ نہیں کہ کمکل سٹیبل نہیں ہے اس کی جو دوسری طرف آپ کا ہے سنتھیک آئل ہے اس کے مولیکیول جو ہے وہ اپنا پروپر فارم میں ہوتے ہیں تو اس کی پرفارمس اسے اچھی ہوتی ہے ٹھیک ہے سمپل ورڈ آپ یہ کہہ لیں کہ کمکل اس سٹیکچر اچھا ہوتا ہے اور مولیکیول سٹیبل ہوتا ہے مولیکیول میں سٹیبلیٹی ہوتی ہے جب کہ آپ کے اس میں سنتھ ہے منرول آئل کے اندر جو ہے وہ سٹیبل نہیں ہوتا اتنا ایک تو یہ فرق ہو گیا اور سستہ ہوتا ہے فیصلہ آپ نے کون سا چھ ہوتے جو پرانے ہوتی ہوگی اور جب یہ آئل گرم ہو جائے گا ہنڈر ڈگری کے اوپر اس کی ویسکوسیٹی فیفٹی ہو گی یہ ٹیسٹیڈ ہے ایس ای کا اس کے ساتھ ایس ایس کو ریٹنگ مل چکے انہیں کے ای ای کی بھی اس کے ساتھ ایک ریٹنگ اس میں آگئی کی کیونکہ جیسو کی کچھ ریکوارمنٹ ہے جیسو کے اوپر پورا اترنے کے لیے اس کے اندر کم اس کم اس ای ٹھیک ہے اور ایس جی ایس جی اور جی جی ایس جی ایس ایس طرح کی جو ریٹنگ پورا اترنا ضروری ہے تب وہ جیسو کی ریکوارمنٹ جیسو انٹروڈیوز ہوا جو اس کے کورڈنگ لی تھا اب اس کے پیچھے ایم ای بھی لکھا ہے ایم ای موٹر سیکل کے لیے فور سٹوک موٹر سیکل ویٹ کلج کے لیے تصور کیا جاتا ہے جبکہ ایم بی جو ہے وہ اس کا متبادل ہرگیز نہیں ہے وہ سکوٹر کے لیے ہوتا ہے اور وہ اگر آپ ڈالیں گے تو پرفورمس آپ کو نہیں ملے گی اس کے اندر س ایم ریٹنگ بھی مل گئی تو اب ریسنٹلی یام ایک نیو آئل لانچ کیا ہے جس کی جو آپ دیکھیں تو اس کے اندر آپ کو ایس ای کیا مل گا اس کی ویس کسی ٹین ہو گی اور جب تھوڑا گرم ہو گا ہنڈر ڈگری کے اوپر یہ فورٹی ہو گا میں پھر بتا رہو ہنڈر ڈگری کے اوپر کیوں کیا جاتا ہے کیونکہ یہ ایوریج ورکنگ ٹیمپریچر کسی بھی انجن کا کنسی ڈر کیا جاتا ہے اور میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ انجن جب گرم ہوتا ہے تو تھن ہو جاتا ہے جب تھنڈا آتا تھک ہو جاتا اس لئے ملٹی گریٹ آئل استعمال کیا جاتا اس کی کی کمکل کمپوزیشن اس طرح سے ہوتی ہے کہ تھنڈا ہوگا تو یہ ریاکٹ کرے گا منرل آپ کو بتا دیا سیمی سنثیٹک ان دونوں کا مکسجر ہوتا ہے اور منرل سے یہ بہتر ہوتا ہے اور آپ سمجھ لیں کہ سنثیٹک کی اس میں خوبیاں اچھا پرفارم کرے گا لیکن اگر میں ان دونوں میں کمپیزن کروں تو میرے صاحب سے ایکسٹریم یوز میں یہ اچھا ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور اس پر کمپنی کی جو اس کے اوپر ڈسکرپشن ہے اس کے مطابق بھی یہ لانگ ٹریپس کے لئے ایک اس کے اوپر میں بھی کوئی کمینٹ نہیں کروں گا جب تک اس کو استعمال نہیں کروں گا اس کو استعمال کر کے میں بتاؤ تو اتنا کوئی فرق نہیں ہے لیکن تھوڑا سا فرق ضرور ہے اس کے ایسے ریٹنگز کا فرق ہے اب یہ میں استعمال کر کے بتاؤں گا اس کی پرفرمس کیا ہے so that's about it that's all icon سے اپنا خیار رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا take care اللہ حفیظ and always rock with your ride